بھائی صاحب خود کو کسی بھی حال میں بکھرنے مت دینا چونکہ لوگ تو گرے وے مکان کی اینٹ تک اٹھا کے لے جاتے ہیں سندر کہانی ایک آدمی کو امریکہ کے پریزن ہاؤس کے اندر موت کی سجا سنائی گئی اور اس کو بتایا کہ اس موت کی سجا میں تمہیں اینکانڈا ایک ڈینجرس ساپ اس سے ڈسوایا جائے گا پہلے فانسی تھی فانسی کا انہوں نے پلان چینج کیا بولا ساپ سے ڈسوا کے اس کو اس بار موت کی سجا دینی ہے چہرے پہ اس کے کپڑے سے اس کو کور کر دیا گیا ساپ دیکھا اس نے اینکانڈا اس کی طرف آ رہا ہے اس کے بعد جب کپڑا پہنایا اور ساپ جب اس کو ڈسنے کے لیے آنے والا تھا تب ہی وہاں پریزن ہاؤس نے پلان چینج کیا اور دو سوئیاں اس کے ہاتھ میں جوڑ سے چبھا دی جیسے ہی دو سوئیاں جوڑ سے چبھائی وہ آدمی ہلا ابھی اس نے دیکھا کچھ نہیں اور جوڑ سے ہلا اور اچانک گر گیا ڈیڑھ منٹ کے اندر اس آدمی کی موت ہوئی بعد میں جب جا کے چیک کیا ہسپتال کے اندر کہ اس کی موت کیوں ہوئی تو پتا چلا کہ وہ اس درد کے قارن نہیں مرا جو ساپ دینے والا تھا اس درد کا جو وچار تھا اس وچار سے جو جہر پیدا ہوا وہ ساپ کے جہر سے زیادہ خطرناک تھا اس لیے اس کی نشط موت ہوئی یعنی کی پرستیتی میں اتنا دم نہیں ہے کہ آپ کو برباد کر سکے آپ کی منستیتی آپ کو پرستیتی سے پہلے برباد کرتی ہے زیادہ تر لوگ اس لیے ہار جاتے ہیں کیونکہ وہ جیت سے پہلے ہی میدان چھوڑ دیتے ہیں زندگی میں بڑے نرنے لوگ ایک بار جو فیصلہ کر لیا تو پلٹ کے مت دیکھنا چونکہ پلٹ پلٹ کے دیکھنے وارے لوگ کبھی اتحاس نہیں رچتے ہیں دنیواد